مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 دیڈی کچھ پاگل ہو گئی ہے اب تیرے دن ہے مجھ بڑھے کو بھلا کیوں گھسیٹتی ہے آج تو میرا دل بجے تک سونے گراتا ہے دیڈی مجھے اکیلے مزا نہیں آتا دیڈی اس کا انتظام بھی جلدی ہو جائے گا دیڈی اچھا تو اب میں چلی دیڈی بھاگی اب درہا ٹھہر تو سہی مجھے دیڈی مجھے دیڈی бабی بولی، دفت، دفت بولی بولی movedفط ۱ بولی، دفت、 دفت، دفت، Sus zero ätta تو دفت بولی، دفت بولی، دفت بولی، دفت، دفت بولی، دفت بولی مضی موسیقی 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 موسیقا گھوڑا آپ گھوڑا گھوڑا سمجھ یہ یا مزدور لاکھ کے آپ کو مہیاں لائے ہوں اچھا تو آپ مزدوری لینے کھڑے ہیں اگر جان بچا نہیں کوئی مزدوری ہو سکتی آپ تو لائیے 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 میں دیکھ لوں آپ نے میرے ہانچ پاؤں سہی سلامت پہنچا ہے یا نہیں ہاں ہاں وہ دیکھ لیجئے آپ کا پیر گھٹنا کونی ناک کان سب سلامت اور اگر آپ کو میری باپ پیر کی نہیں آتا ہے تو آپ ڈاکٹر ساتھ سے پوچھ لیجئے نہ جانے کس جنوں کی بھولی بھٹکی نیکی کام آگئی اسی لیے تو بھولے کی سواری کو منا سکتا تھا چاہل ہے بیٹا ٹھیک ہو ڈیڈی میرا بہدر بیٹا جلو گھر چلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساتھ آپ اپنی ذمہ داری پر لے گا رہے ہیں ہاں پھر کے ساتھ پہلو ٹھیک مستر گھوڑا آپ کا بہت بہت شکریہ گھوڑا جی ہاں یہ خطاب مجھے ابھی ملا ہے ویسے میرا نام جلی سے ڈیڈی انہوں نے میری جان بچائی بہت بہت شکریہ مستر دلی چلو آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا ایر صاحب وہ تو آنا ہی پھولے گا ابھی آپ تکردہ جلینا ہے میں بھولوں گی نہیں شکریہ چلو اچھا اچھا موسیقی 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 مجھے مجھے ہمیں گئن ہمیں گئن موسیقی 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 ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں ہر دم جو کوئی پاس آنے لگا ہر دم جو کوئی بے دلفت کے سمجھانے لگا بے دلفت کے نظروں سے نظر کا ٹکرانا نظروں سے نظر کا ٹکرانا تھا دل کے لیے ایک افسانہ تھا دل کے لیے ایک افسانہ ہم ہاتھوں کو دل سے دو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر پوچھو تو یہی ہے اس کا پتہ چنچل نینہ اور شوخ ودا چنچل نینہ اور شوخ ودا ہم دل کی نئی اڑ کو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں خوب گاتے ہیں آپ جی چاہتا ہے سنتی رہو شکریہ دیکھیں مگر مجھے گھویا نہ سمجھ گیا اچھا کب ملاقات ہوگی سال میں تین سو پیسر دن ہیں جن میں سے آدھے ہم یہیں گزارتے ہیں کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی جائے گی کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی جائے گی کبھی نہ کبھی اس کبھی میں تو بڑا انتظار ہے انتظار کا لطف وہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے جو انتظار کرتا ہے آپ بھی انتظار کرتی ہیں آہ 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 یہ میری سہیلی شیلا ہے اور یہ مسٹر دلیف جنہوں نے میری جان بچائی تمہاری جان بچائی تمہیں مبارک مگر انسی یہ پوچھو کہ انہوں نے میری جان لیتی کی مکر کیوں کی تھی حیران ہے تو مر گئی چل چل ختم کر اپنا ناٹر میرے تو تیری بوسری کھائی موسیقی 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 اس نے جوانبی بڑا پانکا میں کیا جا رہا ہے یہ گھر نہیں جائے مالدم تو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ گھر نہیں جائیں گے ہم تو پیانو سنکے ہی جائیں گے آپ کو گانا گانا آتا ہے جی دیکھیں آپ گانا گائیں گے ہاں گائیں گے تب ہم پیانو بھی بجائیں گے ارے کہاں ارے تجھے ابھی گانا گانا ہے چلیے ساپ چلیے چلیے ساپ چلیے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے دنیا پانی تو بھی پانی لیتا جا محبت کی نشانی دو لفظوں کی ایک کہانی ایک محبت ایک جوانی یادی سے تُو کر لے یادی سے تُو کر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے محبت محبت کر لے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے محبت دنیا تو کانٹوں کا ایک بن ہے اور محبت کر لے چاہے محبت کر لے درنا محبت کر لے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو درنا محبت کر لے کہنا جو تُو نے میرا نمانا پیچھے پڑے گا پھر پچھتانا دیکھ لے امنا کر لے سکانا یہ ہے محبت وہ ہے زمانہ وہ ہے زمانہ ہس لے یا آنہیں بھر لے ہس لے یا آنہیں بھر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے بھر لے بھر لے بھر لے شیلا انہیں جانے نہ دینا میں ابھی آئی اس تو اچھا ہو کہ آپ پر کاٹ مجھے پجھنے میں مانگ کر رہے کیا ہے بھر لے یہ لوپنی سالگرا پارٹی یہ بھر لے ڈیڈی تاجو پہ اس میں دلیب کا نام ہی نہیں ہے میں سمجھ رہا تھا کہ تم یہ ضرور کا ہوگی بھر لانا چاہتی ہو تو بھر لوں مگر ڈیڈی آپ تو اس گلاوے پہ خوش نہیں معلوم ہوتے میں نے مناصر نہیں سمجھا ڈیڈی ڈیڈی اس نے میری جان بچائی ہے اس کا تو خیال کیجئے تو اس کے بدلے میں جتنا چاہے روپیا دے دو جو سی چاہے نوکری دے دو آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں میری جان کا بدلہ ہو سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں ڈیڈی اس کی کوئی سی مت نہیں اور وہ آپ کی نوکری یا روپے پیرسے کا بھوکا نہیں ہے نینہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ کالیج کے پروفیسر ہی سکھا سکتے ہیں صرف زمانے کی اونچنی چازمی کو سکھاتی ہے جسے تجربہ کہتے ہیں اور تجربہ کے لیے تجھے بھی کافی مرکی ضرورت ہے ڈیڈی آپ تو ڈیر سو سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں اگر تم انہی خیالات کی رو میں بہتی رہو گی تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گی تم روز گھوڑے پر سکھ گروگی اور روز ایک نئے مہاشد تم پر احسان فرمائیں گی جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ گھر ایک اچھا ہاتھا چڑیا خانہ بن جائے گا جس میں سیکھوں پر ان اپنی اپنی بولیاں بولیں گے اور کسی ایک ہی بات بھی تمہاری سمجھ نہیں آئے جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گے نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی اتنی آزادی ممکن ہے پرانے زمانے کا ہوں جیسا گے تم نے ابھی کہا بڑھا ڈیڈی ڈیڈی چانتہ دیوی تمہاری ماں کی مو بولی بہنی نمستہ جیتی رہو مگر جب سے وہ ہم سے روڑ کے سداریں یہ بھی ہمیں بھول گیا ہلو ڈاپٹر 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 جیتی رہو بیتی آو میرے پاس بیات کو اب آ رہے ہیں آپ آپ ہیں کہاں در حوش میں آلے ریجی کیا لباس پہنا ہے آپ نے cobabi خالی لباسی کی نہیں پہنے والی کی بھی تو تعریف کیجئے آپ زرہ دیر میں سمجھتی ماagara ہوتا ہے میرا مطلب یہ ہی تھا تو آپ گولور باتیں بھی تو کرتے ہیں مجھے تو آپ کی سمجھ گولور ما dance تعریف ہوتی ہے اگر حکموں تو پوری کر دی شاک سے پھول ان کے لگایا جا رہا ہے من میرا میک رہا ہے سنبھلنا کہیں غشنا آجائے اس خوشی کے موقع پر آپ کو بھی ایک تکلیف دی جائے گی بڑی خوشی شیلہ ناچ دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے اور مہمان آپ کا گانا سننے کے مشتاب ہے آج اگر آپ زہر کھانے کا بھی حکم دیں تو کمبخت خوشی انکار کر دیں مگر ایک شرط جی آپ میرے قریب رہیں یہ واضح آکے وہ گانا گیا جائے گا جو لوگ تمام عمر نہیں بولیں موسیقی 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 دیتی جا سہارے مجھ کو میں راگ ہوں تو بینا ہے میں راگ ہوں تو بینا ہے جس دم تو پکارے مجھ کو آواز میں تیری ہر دم آواز ملاتا جاؤں آکاش پہ چھاتا جاؤں تُو کہے اگر اوہ 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 آواز میں تیری ہر دم میں جھوم کے گاتا جاؤں سپنوں کو جگاتا جاؤں تُو کہے اگر دیوان بھر میں گیت سناتا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تُو کہے اگر مردام و اٹھاں موونینج ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈ موونینگ اب تو آپ میرے باہ کر جواب بھی نہیں دیتے آپ تو جیسے مجھے آج کل بہت زیادہ پوچھا کرتے ہیں آج میں آپ سے پوچھوں گی دروہ کہ آخر آپ کے دل میں ہے کیا یہ باتیں نہ پوچھوں تو بہتنہ دنیم تو پھر میں یہی سمجھتی رہوں کہ میرے ڈیڈی مجھ سے ناراض ہے ہرے ادھر دعا آو چلو ناشتہ کرلو نہیں میرا جی نہیں چاہتا روٹ گئی تو آپ مجھ سے چھپاتے کیوں ہوں ساف ساف سننا چاہتی ہے تیرا اس آزادی کے ساتھ دلیب سے ملنا جلنا مجھے بالکل پسند نہیں رات کی پارٹی میں سب ہی نے اس کو محسوس کیا اور مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا یہ میرا ہی دل جانتا ہے تیادی تیادی آپ لوگوں کی کیوں پروا کرتے ہیں آپ سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے اور آپ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کیوں مجھے دنیا والوں کی پروا نہیں ہوں آج جب اپنے اوپر آگئی تو اپنی کمدوری محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنی نینہ پر بھی بھروسہ نہیں رہا میری انیس سال کی محنت کے بعد اب مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کر میری بچی میں جانتا ہوں کہ تُو بولی تیرے دل میں کوئی برا خیال آئی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیغا اس طرح ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی میں ضرور اڈالتے گا آج ایک بات میں بھی کہتا ہوں ممکن ہے چھوٹا مو اور بڑی بات ہو آپ کی بیٹی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے آپ کو شرمند کی اٹھانی پڑے ممکن ہے آج شیلہ کی سالگیرہ پہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہونے والا ہے ہنگامہ؟ ہاں ہر ایک کی نظر گھبرا گھبرا کر آپ پر ہی پڑھ رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اگر بجلی چمک اٹھی تو سب کسا بندی ہو جائیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں بجلی جس پر گرنا تھی گر چکے مگر آپ کی پی غلط پہمیوی نہ پڑھ جائیے گا آپ چلے گئے تو یہاں سنداتا ہو جائے تمہیں کہ یہاں ڈگڑوگی بجائے کریں یہ بے دکھی باتیں یہ بے سورے گیت پھر ہم کس سے سنا کریں گے اچھا یہ بات ہے تو نہیں جاتے صاحب مگر ایک شرط ہے کیا اچھا بتائیے وہ شرط کیا تھی کیا دو کیا دیجئے کیا دو کیا دو ہاں کہیے نا نینہ اب بتائیے ان کے سامنے کوئی کیا کریں شیلہ یہ ایفریقہ جا رہا ہے اے کوئی مر جائے گا مرنے سے پہلے ایک بار ان کے ساتھ دانس تو کر لو آئیے مرنے سے پہلے توبہ کی جائے دانس نہیں کیا جاتا نینہ بیٹی تمہارے دیڈی ابھی تک نہیں آئے نا جانے کیا ہوا انہوں نے کہا تھا تم چلو میں آتا ہوں مرنے دلی آپ شیلہ سے دانس کیلئے کہہ رہے تھے نا جی آئیے نا چاچا جی ہم اور آپ دانس کریں آئیے نا چاچا جی ہم اور آپ دانس کریں آپ کا ٹیلی فون اچھا ماف کیجئے گا چاچا جی میں ابھی آئی کیا کیا چھپایا جا رہا تھا ہم سے سنوگی تو جل جاؤگی میں کیوں جلتی کچھ دل کی بات ہیں تھی نینہ سے ہاں اس دل نے تمہاری جگہ نہیں ہے کہا تھا نا کہ آگ لگ جائے گا جھوٹ سمجھتے ہو تو پوچھ لو یہ بات ہے اچھا اچھا یہ خیلہ بڑی جھوٹی ہے جانتی آپ کیا کہتی ہے اندلی میرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میں گھر جا رہی ہوں چلی میں آپ کو چھوڑا دیڈی 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 کیا ہوئی میرے دیڈی کو بستے کیوں نہیں دیڈی تم سب کیوں میرے ڈیڈی کو گہدر ہوئے کھڑا چلی جاؤ دیڈی 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 یہ خیلہ نینے دیڈی 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 اب دیڈی دیدو دیڈی نا اس نے کچھ کھایا ہے نا وہ ایک بلک سوئی ہے اس کی خوشک اور پتھرائی ہوئے آنکھیں ہم مجھ سے نہیں دیکھی جاتی میں اور پرداشت نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ اس کی یہ خاموشی بہت خطرناک ہے اچھا ہے کہ وہ جی کھول کر روئے پر وہ کیسے روئے گی کب روئے گی میں ہی تو سمجھ میں نہیں آتا موسیقی موسیقی یہ تمہاری ٹیٹی ہے نیتا جنہیں تم بہت پیار کر دی ہو جن کے بغیر تم ایک بل بھی زندہ نہیں رہ سکتی یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں نینا یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکو گی نینا اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکو گی روری نینا روین کس ہاتھ بہر سر جوٹ گیا روینی نینا کس ہاتھ بہر سر جوٹ گیا روینی نینا روینی نینا روینی نینا موسیقی آپ سب کو اس وقت ایک بہت ضروری کام کے لیے تکلیف دی ہے آپ جانتے ہیں کہ پتا جی اسی کرسی پر بیٹھ کر بہت اہم فیصلے کیا کرتے تھے آپ سب کی مدد سے اتنے بڑے کاروبار کو چلایا کرتے تھے اچانک وہ ہم کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اب ہمارے دکھی دلوں میں صرف ان کی یاد باقی رہ گئی میں چاہتی ہوں کہ اس یاد کو عمر بنانے کے لیے ان کے نام سے ایک اتنا بڑا ہسپٹل بنایا جائے جہاں شہر کے تمام بیماروں کے رہنے اور علاج کا مفت انتظام ہو سکے میں پورے اسٹاپ کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو اس کا دلی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا حق حکم پورا کرنا ہم اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں اگر پتا جی اپنی بیٹی کے لیے کروڑوں روپے کی جائدات چھوڑ گئے ہیں تو اس شخص نے ان کی بیٹی کو دوسری زندگی دے کر اس کا مالک بنایا ہے وہ ہے میرا سب سے بڑا دوست اور محسن مسٹر طلیب اب میری ان سے التجا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کاروبار کو چلائیں اور میرے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا حصے دار سمجھیں مجھے امید ہے کہ آپ سب اس فیصلے پر عمل کریں گے اور اس کاروبار کو چلانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے شکریہ مینہ مستر دلیب میں سب کی طرف سے آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں جات نہیں چاہتی شاید آپ بھول گئے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جان بچانے کی کوئی مزدوری ہو سکتی ہے تو لائیے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھولوں گی نہیں وہ میں نے آپ سے مزاک کیا تھا ہو سکتا ہے مگر میں نے جو کچھ کیا وہ مزاک نہیں بہت سو سمجھ کر کیا ہے کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں یہ دیکھیں نیچے غریبوں مزدوروں اور بھیکاریوں کا کچھ رہے ہیں اور یہ اوپر کے کمرے امریکہ کے سب سے بڑے اسپتال کے نمونے پر بنائے گئے ہیں یہ سب اسپیشل کمرے اونچے تپتے کے لوگوں کے لئے ہوں گے کیا ہوں؟ اونچے تپتے کے لوگوں کچھ اسپیشل بیماریاں ہوتی ہیں کیا؟ یہ اسپتال اس لئے نہیں بنایا جا رہا کہ اونچے تپتے کے لوگ اسے رسٹ ہاؤ سمجھ پر مخت میں آرام کریں گے ہیں یہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ اور بیماریاں دور کرنے کے لئے بنایا جا رہا ہے ہلو اوہ ہلو نینہ کون میں؟ ہاں آیا بس ابھی آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں دھڑکتا ہے دل جاگتی ہے مانگیں دھڑکتا ہے دل جاگتی ہے مانگیں محبت کی وہ زندگی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں محبت محبت کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا پندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں باقی آج کسی کے قدل کا سامان دکھائی دے رہا بڑی دیر لگا دی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا آج کتنی متعد کے بعد پھر وہ مسکرات دیکھی ہے جو پتھر میں بھی زندگی کی لہر دوڑا یہ تو پوچھئے کہ آج میری زندگی میں یہ خوشی کے چرا کیوں جلو تھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے آنکھوں سے اس مسکراہت میں اپنی تقدیر کو چکمگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں یوں کہیے کہ آج مدت کے بعد میری قسمت مسکرائے پھر تو آج آسمان سے پھول برسے زمین ناچے پر ہم دونوں خوشی کے طرح نگاتے آکاش میں اور دروی چاند سے جامی ہیں چاند ہم سے ملنے کے لیے خود زمین پر اتر آئے گا چڑتے ہیں میرے صاحب موسیقی 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 لندن کے ایک میں یہ سورت دیکھو لندن سے آئے ہو کسی جیل سے بات یہ ہے نینہ کے تمہارے بغیر ہمارے میں ساری دنیا جیل بن جاتی ہے ہلو مشتر دلیپ ہلو آپ سے ملکہ بڑی خوشی ہوئی ہے خبرائی امت میں آپ کے بارے میں سب کچھ سن چکا ہوگی اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی تاریخیں سن سن کر غبرہ کر ذرا جلدی سے آنا پڑا مجھے اچھا اسی غبرہت میں شیف کرنا بھول گیا بڑی سمجھ دار ہوگئی تو اچھا نینہ آپ چلیں پھر ملوں گا آتے ہی نخرے بعد ہی شروع ہو گئی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں جی نا اس کی احمد تو نہیں تو پھر سیری طرح چلے چلو نہیں تو ناک پچھی کر دی جائے گی بڑی لڑاکہ ہو گئی یہ تم ہاں ریوولور ہر وقت ساتھ رہتا ہے اچھا جی لیکن کسی غریب کے دل کو ذرا بچائے ہوئے دیکھو نینہ بات یہ پہلے مجھے ماتا جی سے ملتا ہے تو ہم بھی ساتھ چلیں یہ بات منزور ہے موسیقی پاگل ہو گئی ہو وہ ہمارے لئے ہمیشہ دمتا رہیں گے صرف نکاحوں سے دور ہو گئے موسیقی 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 ہم تو محبت کا گیت سننا چاہتے ہیں چاہے ہو دیپک ہو ملحار ہو خماج ہو خیال ہو میاں کی توڑی ہو کار کا بندہ کا توڑا ہو کچھ بھی ہو اگر ہو محبت چلی بیٹھیں کہیے نگاہیں بھی ملا کرتی ہیں دل بھی دل سے ملتا ہے مگر یک چانہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ تیری تمنہ کرتا ہوں میں دل کا خزانہ بھرتا ہوں میں رہا اکیلی رہا اکیلی ڈرتا ہوں میں کوئی لٹے را دھوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ غم ہر کہیں تو ساتھ نہ چھوڑے دل نہ دکھائے موں کو نہ موڑے آس دل آ کر آس نہ ٹوڑے بن کے نصیبہ پھوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ دل کو تیرے بہلا سکتا ہوں چاند ستارے لا سکتا ہوں رو سکتا ہوں گا سکتا ہوں مجھ سے اگر تو روٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ بہوہ بہوہ کیا تاریخ ہو سکتی ہے مسٹر دلے پہ ان گیتوں کی قدر تو آپ کسی محبت کی چوٹ کھائے ہوا دل سے پوچھئے ہم سے پوچھو کہ دل و دماغ کو پاگل کر دینے والے ان کے مجھے گیت جی مہلے نوالی ہسمک باتوں اور دل کو تڑپا دینے والے چٹکلوں میں ہم نے کیا دے دیا کسی بھاگوان کا روپے تھی ہے ہاں لیجے خوینے کی قصر باتی تھی یہ بھی خشبو سونتے وہ یہاں پہنچے یہ ہے کون پروفیسور دیو داز دھرم داستر ویدی ساہتی رکھتی سدھامت شاستری تیرت یاستری دویر قامل موشی فاظل ال ال ٹی ال ال ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ وغیرہ وغیرہ چلتی پھر تھی مصیبت یہ مصیبت تمہارے سر کیسے آگے کیا بتاؤں پیتا جی کے زمانے میں مجھے کھیلائے کرتے تھی اب یہ رشتہ جوڑا ہے کہ میں تمہارا گروہ ہوں کہتے ہیں کہ جب تو جھولے میں ٹے اوٹے ہوں کرتے تھے اسی زمانے میں تمہیں پہلی پرائیمر پڑا دی تھی حالانکہ ای بی سی تھی نہیں جانتے لیکن زد یہ ہے کہ مجھے پروفیسور کاؤ تو پھر یہ پروفیسور ہیں کہیں کہیں یہ راز اب تک کسی پینا کھل سکا کہ یہ پروفیسور ہیں کہیں کہیں پوپے میں سے تو مینڈک نکالتے ہیں جھولے میں سے ساپ نکالتے ہیں تو پھر بلاؤ انہیں جب ہم بھی تماشا دیکھیں ایسا غضب نہ کرنا ایک تفاہ گھر کے اندر آگئے تو برسوں دروازے کے باہر ان کے قدم نہیں نکلیں گے بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم کلپ بھاگ چلیں ہیرا ان سے کہہ جو کہ یہاں نہیں ہے پروفیسور صاحب میں ہی ہوں پروفیسور صاحب آئیے آئیے پاپ گور پاپ مہا پاپ پرائیش چک راجو پرائیش چک میری دی ہوئی شکسہ تُو نے کیوں بھولا دی میری آتما کو دکھ ہوتا ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سوگن کھا کہ تُو کبھی جوپ نہیں بولے گا قسم خالی یہ تیرے بھاگ رہے تو ہم تیرے یہاں آ جاتے ہیں مراجو تیرے دیکھنے کو یہاں کے طرف رہی تھی باہر ٹیکسی کری ہوئی ہے اس کا ذرا کیرائے بجوا دو اور میری رہنے کے لیے ایک ہوادار کمرے کا انتظام کر لیں یہ میرا مکان نہیں مارسٹر جی پھر مارسٹر جی کہا پروفیسر کہو بلکہ پروفیسر دیو داس درم داس تروای دی ساہیت رکھنے سے دان تر شاستری تیرا سیاہتری تبیرے کامل منجھے فازل اللل تی اللل ڈی دی دی سینکیو سینکیو یہس یہس آپ سے مل کر بڑے خوشی ہوئی راجن آپ کی تاریخ دماغ خراب ہوا کیا؟ اچھے خاصے تنگر استادی ہو اب بیکار درد دل کیوں مول لے رہے ہو میں بھی تو یہی سمجھا رہی ہوں مگر یہ مانتے ہی نہیں نہیں مانتے تو ایک دن پشتائیں گے ہمارا جو فرد ہے ہم پورا کرتے ہیں زندگی پر سمجھاتے آئے ہیں اور اس وقت تک سمجھاتے رہیں گے جب تک اس گھر میں ہم مہمان ہیں لیکن مہمان سمجھ کے پسل اپنا کیجئے گا بس اتنا خیال رکھیے گا کہ کھانے میں نمک ہیم پیاز اور بسال کو مہم زہر سمجھاتے ہیں اور رہنے کے لئے یہ ہے بھائی بھا 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 میرا کمرہ ذرا ہوا دار آپ کون معاشر ہیں آپ مستر دلپ نینہ کے دوست لیجئے پہلائے اصول گل شادی کر لیجئے یا دوست نہیں دیسی ہارمونیم پر ملائی تھی راگ نہیں بچ سلتے ہیرہ ساپ کو ہوا دکھاؤ میرا مطلب اوپر ہوا دار کمرائے میں دکھاؤ اور کھانا میں پریز ہی کھاتا ہاں خیال اکھنا آئیے موسیقی 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 ان کے بار میں مجھے نہیں اچھی میں تو لندن کی جس سڑک سے گزر جاتا تھا وہاں لڑکیاں راستہ چلنا بھول جاتی تھی اچھا بھائی دیت صاحب جب تک شکاری شکار کھیلیں آئیے ہم آپ تاز کھیلیں بھائی وہاں گویا میں دیوار سے بات کر رہا ہوں تاز کھیلیے گا لیکن آپ کی شادی ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے آپ ناچیں گے کس کے ساتھ آپ کی بی بی کہاں ہے نینہ کے ساتھ کیا آپ بھی نینہ کے ساتھ ناچیں گے یہ سوسائیٹی کا دستور ہے بس بہو جائیے سوسائیٹی ملاج بل سرم اے بھگوان بھٹ جائیے درتی اور میں تمہ جاؤں اس میں اپنی آنکھوں سے یہ جیتا جاگتا نرک نہیں دیکھا جاتا اے ایک کیسری دوسرے ملاج کی کمر میں ہاتھ ڈال کے مٹھکتی بھی بہی ہے ارہ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ کو ہو کیا گیا یہ سوسائیٹی تمہاری کہاں سے ہے جس کی تھی وہ تو بوریا بستل لے کے چل دیئے پندر کی بلا تمیلے کے ساتھ مگر آپ نے بھی تو یہ ولایتی سوٹ پہن رکھا ہے مائنڈ اور بزنس آپ سے کون بات کر رہا ہے یہ سوٹ میرا نہیں ہے کھر لیو دلیت بے مربت کہیں کہ کہاں رہے اتنے دن مجھے کام چاہنا ہے شیلہ یہ ہر بک کے نکھیں ہمیں اچھے نہیں دکھیں آئیے ڈانس کریں خود کے مرچام یہ مرزی میرے سیاد کی ہے یہاں سمجھے پانچ منت کے لیے گنیش کاکا بھی ہوں گا یہ تو ناراض ہو جائیں گے چلو مگر اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارہ ملے گا تم تکر مت کرے ان کو ابھی ٹھک آنے لگاتا ہوں ہالو راجل ہلو شیلہ ہلو ہاو آئیو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم اندستان آگئے ہو یا میں اڑکے لندن کے کسی دب میں پہنچ گئی ہوں بات یہ ہے شیلہ کہ میں آج ہی آیا ہوں اور یہاں سے تمہارے آنے کا پروگرام تھا چھوڑو یہ مودے کی کی باتیں اتنے سال لندن میں رہے کبھی یاد کیا جب یہ اپنے پروفیسر کو بھول گیا جس نے اس کی زندگی بنائی تو آپ کو کیا یاد کرتا پلیس ٹی میٹیو راجل آپ کی تاریف میری تاریف تو ہوئی نہیں سکتی آپ اپنی تاریف کیجئے اوہ شور پروفیسر دیو داوز درم داوز تروایدی ساہیچ راپس ستان تشاکری تیرہ سیاتری دبیرے کامل منشفادل الالٹی الالٹی تی دی تی تی دی تی ہلو راجل ہلو ریتا ہلو 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 روک روک سب بھائیو ساری بھائی کب سے پہنا شور کردی تم نے ہلو 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 امیٹ مائے پروفیسر دی 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 ہمیر ساتھ دانس کرے گی پروفیسر ستان مائے اور دانس میرے باپ نے بیٹا دانس کیا ہے ساہب سایٹی میں دانس رنی کیا جا تا و Rescue کو木ش راگ دی ascیں ہماری ستان گفرسر ساتھ ساہب یاگہ اسب کنگ مگ um کنگ م کنگ 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 مجی meta کنگ مجی کنگ کنگ اسıp کنم موسیقا ہیرالالام کو خبر کرنے گیا تمہاری وہ مصیبت پھر آگئی ارے کہاں بھاگے جا رہے ہیں گروہ جی کہاں تھو گئے چاہاں میں تو آپ ہی کو فون کر رہا تھا تو مجھے نیک میں ڈھکیل دیا اوپر سیکل ہے چھوٹ کر چلیا نہیں نہیں سانچ بتائیے اگر مجھے ٹیکسی نہ ملٹی تو تو میں کیا کرتا ٹیکسی کا کراہ بجوا دو اور آپ لوگ کھانا تو نہیں کر چکے آپ ہی کا انتظار تھا ہاں جی بلکل آپ ہی کا انتظار ڈھلیف صاحب نے کہا ہے کہ میری تبیہ ٹھیک نہیں آپ لوگ کھانا کھا لیجئے اچھا اچھا چلا کھا دیں اے بھگوات اس مصیبت سے پیچھا کیسے چھوٹے چلیے تم چلو میں ذرا ڈھلیف کو دیکھاؤں کیا ہوا نا بابا میں اکیلے نہیں جانے کا تم ساتھ چلو کیوں گروہ جی سے ڈڑ لگتا ہے کیا کیسی طویعت ہے آپ کی آپ ہمیں کلب میں بھی چھوڑ کر چلے آئے کچھ نہیں ہوئی آج دل عجیب کچھ پریشان کرنے والے سوال پوچھ رہا ہے میں ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا مجھ سے پوچھئے میں شاید کوئی جواب دے سکوں میں اپنی ان جناب سے نہیں بیان کر سکوں جائیے راجناب کا انتظار کر رہے ہوں گا کرنے دیجئے میں نے بھی تو برسوں ان کا انتظار کیا ہے انتظار لیکن لیکن آپ نے پہلے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا ہم نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے دل کے بعد زبان پر آگئی آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کا لطف وہ ہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے اور شیرا کی پارٹی میں بھی کہا تھا کہ بجلی جس پر گرنا تھی گر چکی اور یہ بھی کہا تھا نا کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ پہ جانا ہے آپ کوئی میری سہیلی تھے جو اپنی پریم کتھا لے کر بیٹ چاہتی مگر اب آپ میرے ایک ایسے دوست ہو گئے ہیں کہ دل کی کوئی بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی ایک دن میں موٹر پر جا رہی تھی موسیقی 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 کون ہو تم میں؟ میں مداری ہوں یہاں سانپ پکڑنے آیا ہوں آپ بڑے بدتمیز ہیں؟ کسی لڑکی کا مزاق اڑاتے ہوئے شرم نہیں ہوں آپ لڑکی ہیں؟ میں تو آپ کو لڑکا سمجھ رہا تھا تم شریف نہیں معلوم ہو دی دی میں کب قابل ہوں آپ تو خامخواہ مجھے شرمندہ کرنی کہیے کچھ سیوہ کر سکتا ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے چلے جائیے یہاں سے چاہتا میں کہتا ہوں آج کل کی لڑکیوں گاری بنانی نہیں آتی چلاتی کیوں ہے؟ ہاو ڈیو ڈو ہاو ڈیو ڈو کہنا میں آپ کا نینہ راجن جائے گاری میں بیٹھئے بنا دیتا ہوں ڈرائیور آپ اچھے مانم ہوتے ہیں نوکری ملے گی گرگری ہویا او بریس پونگی انہوں نے مجھے دیکھ کر میرا پیچھا کیا ملے گاییو ڈیو 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 ڈ کیا ہوگا نینہ کچھ نہیں ڈیڈی وہ مجھے ذرا دیر ہو گئی تو میں سمجھے کہیں آپ ناشتہ نہ کر چکے ہیں نہیں ایسی دیر تو نہیں گئی کیوں ہی رکھ آپ نے جو ڈرائیر بلایا تھا وہ آ گیا ڈرائیور میں نے تو کوئی ڈرائیور نہیں بلایا ڈیڈی میں کپڑے بزر کر آم نینہ جب تم نے بلایا نہیں تم کو پوچھتا ہوا وہ آیا کیلتا ہاں ڈیڈی میں نے ہی تو بلایا تھا میں آپ سے کہنا ہی بھول گئی ہیرہ ان سے جا کر کہہ دو ابھی ٹائم نہیں پھر کسی وقت آن اچھے ڈرائیور آج کل ملتے کہاں ہیں ہیرہ بلا لاؤ نہیں تو کوئی اور رکھ لے گا اچھا تو ڈیڈی آپ ان سے بات کر لیجیگا دیکھیں تو مجھے کتنا پسینہ آ رہا ہے میں ذرا کپڑے بدل کر آم نہیں بیٹھو جب تم نے بلایا ہے تم خود ہی بات چیت کرو آپ کو اندر بلا رہے ہیں ہیرہو ادھر آؤ لبستری تم سوارگواسی سیٹ پر بھودیال کی بیٹھے ہو نا جا بیٹھو ناشتہ کر کے جاؤ شکر ذرا کم ڈالیے گا نینہ انہیں اچھی طرح ناشتہ کرا کی پھر تم خاتے کر دینا یہ بڑے اچھے ڈرائیور مجھے پسند مجھے سارا جیون اس طرح اپنے دل میں چھپائے رکھو تمہیں کیا خبر ہم نے کب سے اپنے من مندر میں تمہارے مورتے بٹھا کر محبت کے پھول چڑھانا شروع کر دیئے اچھے جی یہاں تمہارے بھگوان ہے پھول 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 چڑھانا پھول کہاں دلائیں کہیں دلائیں یہاں سب گھاس کے پھول ہیں ان میں خوشبو کہاں نینہ اگر تم کاغس کے پھول کو بھی ہاتھ لگا دو تو دنیا بھر کے پھولوں کی خوشبو کچھ کر آ جائے گی ذرا خیال رکھنا بہت نازک ہوتا ہے کہیں مرجان اگر اب یہی ایک پھول تو برسوں میرے زندگی پر سہارا بنا رہے گا نینہ میں ویلائک چاہ رہا ہوں کہ تم میرا انتظار کروں گی پھول جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چڑھا دیتا ہے وہ پھر کسی اور پر نہیں چڑھایا جا سکتا چاہے مجھے زندگی بھر انتظار کرنا پڑے ارے بھائی ڈلپ ارے بھائی ڈلپ کیا بات ہے خیر خریت بھائی ڈاکٹر وارکر بلوایا جائیں آپ کھانا وانا کھلواتی ہیں یا میں پاکے سے گھر چڑھا جاؤں بہت دیر ہو گئی سوچو تو صحیح آج ہی پہنچا ہوں اور تندھر گھر سے غیب رہا ہوں وہاں ماں بیچاری نے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دیا ہوگی میرا تو بیٹا کھو گیا او بھی او بھی او بھو او بھو مجھے کھانا دے دو کیا؟ کوئی سنتا ہی نہیں تو سمجھ دو کہ آج تم سب کی نوکری چلی گئے یا تو جلد ہی مجھے کھانا دے دو آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا کھاتا کیا؟ یہ گھات اس میں بھی تو بہت ویٹمنز ہوتے ہیں صاحب اے شروع کیجئے مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے ورنہ کل ماں مجھ پر چوبیس گھنٹے کا کرفی آرڈر لگا دیں گی ارے صاحب کا کھانا لاؤ جی گلتی ہوئی کوپ نے پریز ہی کھانا پکایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم بھوپ میں پریز نہیں کریں اب سب کوپ کھا لے دیں کہیے ڈلپ صاحب کیسے مزاج ہے؟ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مزاج ہیں؟ درد ہے درد؟ کہاں؟ دل میں؟ سرد بھوپ بڑی خاطرناک چیز ہے یہ سر کا درد خیر لیجیے یہ پی لیجیے میں کہتا ہوں پی لیجیے سبح تک نہ آپ رہیں گے نہ یہ درد ہے گا نینا وہ ہے کہاں؟ کون؟ وہ ڈلی ہائی تمہاری آنکھیں تمہاری دون رہی ہوں گی سچ بتاؤں کہاں؟ دیکھو بھائی ہم سے ناچواچ نہیں ہوگا وہ ہی پرانا منظر ہونا چاہیے وہ پیانو بجا رہی ہوں تم سامنے کھڑی ہو اور میں ناچ رہی ہوں اجی ہم بھی تو سنیں آخر وہ پرانا منظر ہے کونسا؟ لیجیے یہ جلگے آپ سے کیا؟ یہ ہماری ارنکی راز کی باتیں ہیں اچھا جی؟ ہاں واقعی وہ نظر نہیں آتے راجہ تم ذرا مہمانوں کو خیال رکھنا میں انہیں ابھی ڈھونڈ کر لائے گا اچھا جی؟ بھائی شیلا آخر آج کب شروع ہوگا؟ بڑی تاریخ میں سنی ہے تمہاری شروع کیسے ہو؟ ان کے گرو جی غیب ہوگئے بچاری چیلیاں ڈھونڈتی بھرتیں ہاں شیلا آج تک ہم تمہارے ڈیڈی سے نہیں ملے آج بارٹی میں تو آئے ہوں گے ذرا ہم سے انٹیوڈیس کروا جی نہیں وہ تو یاثر کیلئے کاشی گئے ہیں راجہ بیٹا اب تم نوجوانوں کے ناج گانے کا پروگرام شروع ہو رہا ہے مجھ بڑے کو جانے لو نہیں چاچا جی نینہ آجا اس سے اجازت لے دیجی راجہ آپ کی تاریخ؟ آپ ہمارے چاچا جی شیلا کے ڈیڈی آئیں کیا شریع لڑکی ہے آپ کے بیٹی کی اذنی باتوں پر میرا دل لوٹ ہو گیا جا بکتے ہیں آپ یہ تشریف رکھئے میں آپ سے اس کے بیان کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں کون؟ آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ یہ باتیں کہاں کرنے چاہیئے صاحب میں تو سیدھی بات کرنا جانتا ہوں میرا لڑکا آپ کی شیلا پر جان دیتا ہے آپ کی شیلا اس کا دم بڑتی ہے یادی آپ اور ہم یہ رشتہ تائم نہیں کرتے تو وہ دونوں خود سے پٹ لیں گے اگر شیلا نے آپ کے لڑکے شادی کی تو میں اس کو گولی مار دوں گا کیوں؟ کیا نہ میں آپ کے لڑکے کا ڈلیٹ ڈلیٹ حد ہو گئی آپ کے بناوں سنگار نے تھا عورتوں کو بھی مار کر دیا ہے پارٹی میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیانو اداس پڑا ہے اور شیلا کا ناش دیکھنے کے لیے سب بے قرار ہو رہے ہیں آج کی رات بھی عجیب رات ہے دنیا کی ہر چیز بے قرار ہے میں بھی اپنے اس بے قرار دل کو چین دینے کے لیے اسے کہیں دور لیے جا رہا ہوں کہاں جہاں قسمت لے رہا ہے کیا ہو کیا گیا ہے آپ کو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آپ مجھے اپنے ہی روک سکتے ہیں پاگل نہ بنیے ہوش میں آئیے ہوش میں آ چکا ہوں اس لیے تو جا رہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئی مجھ سے ہوئی کیا یہ کیا مجھ سے مجھے مجھے پاگل پاگل ڈلیپ کیوں چلا گیا ڈلیپ کیوں چلا گیا ڈلیپ کیوں چلا گیا ڈلیپ کیوں چلا گیا میں آپ سے کہہ چکی تھی کہ راجن میرے مندر کا دیرتا ہے جس پر بھگوان کے سوا کسی کو اہمیت نہیں دے سکتی آپ اپنے الفاظ واپس لیئے کہہ دیجی کی یہ آپ نے نہیں کہا جباہ و تیر واپس لینے سے زخم اچھا نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی تب ہی ہوئی آپ کو نہ کرے دیے اس سے پہلے کسکشولیاں آپ کے دامن تک پہنچ جائیں میرا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر ہے جائیے شوق سے چلے جائیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بدنامی کے در سے آپ کو روک لوں گی جائیے اگر میری بدنامی آپ کے زخموں کا مرحم ہو سکتی ہے تو میں خوشی سے سیار ہوں جائیے چلے جائیے میں راجن کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا جب ہم مروں گے نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی مجھا بلانا چاہتی ہو بلالو ارے تم اب تک یہی بیٹھئے میں سمجھا تم دلپ کو لینے گئی اوہ جارا پی سورت تا دیکھو لوگ سمجھیں گے میں نے سپڑتستی تم سے شادی کی تھہر جو راجن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لو تھہر گئے کہو ڈیڈی نے ایک دن کہا تھا یہ تو میں جانتا ہوں میرے سامنے ہی تو کہا تھا یہ درائیور مجھے بہت پسند ہے اس کی تنخواہ تے کر لو دیکھو ڈیڈی نینہ کو چاہے برا لگے لیکن آپ کو یہاں سے ہٹا کر میں کہیں اور رکھاؤں گا جب بھی کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے نینہ آپ کے پاس آنسے رونے لگتی ہے اور سارا پروگرم چوپڑ کر دیتی ہے آپ اسے سمجھا دیجی ورنہ سارا پروگرم چاہے موسیقی جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی کسی کی ساجن پیارا اور کوئی تقدیر تمارا گھنڈ رہا ہے دل کا سہارا کسی کو دل کا درد ملا ہے کسی کو من کا میت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی 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 ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی 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 اینجا 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 موسیقی موسیقی کیا پایا ہے لٹکے تُو نے ایک غریب کا پیان میں تم سے محبت کرتا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اگر تم ان کی فیالات کی روح میں بہتی رہو گی تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ نہیں رہتے دیں گے اچھا جی نئی نویلی دوہن کو شرم آ رہی ہے شباش شباش کیا جاؤ شرم خراش تو یہ شرمانے کے رسم مطابق کرنا بھی ضروری ہے سہانی رات یہ مستھوائیں ارمانوں کا حجوم اور تمہاری چنچلتہ میں یہ اداس ہے یہ کیا دکھیاں نوسید گنلوں کی طرح گھرسی بھم کر بڑھتی یہ لو بھونگڑ بھی نکال لو اس کی قصر کیوں رہ جائے نینہ تمہاری جگہ میرے چندوں میں نہیں میرے دل میں ہے موسیقی پای چاہ کیا ساکت کیا ساکتا ساکتا موسیقی موسیقی میری چھتی دیکھو راجن دیکھو سلام کرو سلام کرو تو یہ ناکونچو نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہماری مرضی ہم موسیقی 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 نینہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں موسیقی موسیقی نینہ اے خط میں کوئی خاص بات ہے بھئی چھپانے کی نہیں ہوتی ہمیں بتاؤ موسیقی خود پڑھ لو شیلا کا خطہ موسیقی 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 تم چاہتے ہیں شادی ہو سکتی ہیں کس طرح یہ طرح اور میں نہیں جانتا چلو ناشتہ کر لو باہر جانا موسیقی وہ شادی کی نہیں کر لیتے ہیں اس لیے کہ میں تم سپریم کرتا ہوں موسیقی میری شادی ہو چکی ہے موسیقی موسیقی تم مجھ سے محبت کرتی ہو نینہ ایسی محبت جسے انسان کبھی کبھی خود نہیں سمجھ سکتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے اس میں ٹھوک کر کھو جانا پڑتا ہے موسیقی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی تم نہیں موسیقی ایسی سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے راجن میرا بگبان ہے سونا تم نے سونا تم نے راجن میرا بگبان ہے مینہ 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 میکن میکن خوش موی Mais موی �ے مو کی مچ مو کی مقصان ہو رہا ہے اگر آپ نے تین دن کے اندر اندر اپنا مال نہیں اٹھایا تو ہم کانٹریک کے مطابق آپ کا آرڈر کینسل کرتے ہیں دیکھیں میں نے کہتا تھا کہ اس کو وقت ہی نہیں ہے جنراد کام کرتا رہتا ہے میں از روز کہتا ہوں کہ اپنے سیگایت کا بھی حال دکھر کر رہا مگر ہماری کانسل نہیں اسی رکھئے بھلیا آج کہیں تکلیت کیا پھر ارے بھئی اب تم نہیں آتے تو مجبورا ہم کو آنا پڑا اس روز پارٹی میں بھی تم نہیں آئے شیلہ کو بڑا دکھ گیا تمہاری لیے تو اس نے دعوت کی تھی مجھے خود بہت افسوس ہے لیکن بات ہی ہے کہ اس دن کچھ کام ہی ایسا نکلایا کہ میں آنی سکا میری طرف سے شیلہ سے معافی مانی کیجئے میں اب تم دونوں کے بیٹ میں بولنے والا کون بہت روٹی ہوئی ہے تم خود آ کر منع لینا اچھا کس دن وقت ملا تو ضرور حاضر ہوں وقت ملنا کیسا؟ تم کو تو دن میں دو وقت تو اس کے پاس جانا چاہیے اب وہ تمہاری پاس تھوڑی ہی آئی گی اتنی اسی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کیوں خریت تو ہے؟ کیسی ہے شیلہ؟ جس دن سے تمہارے ڈیڈی نے یہ بات پکی کی ہے اس نے مارے شرم کے میرے سامنے بھی آنا چھوڑ دیا ڈیڈی نے؟ میری ڈیڈی نے؟ ہلو؟ ہلو؟ ٹیلی ورڈ ٹیلی ورڈ ٹیلی ورڈ پکی کیا پکی؟ ہلو؟ ہلو؟ ہلو دلی تمہاری دل جلانے والے باتیں نہ کہیں کیا کریں؟ غلطی ہماری اب تو دل دے بیٹھے ہیں جتنا چاہے ترپالو لیکن ابھی سے جتائے دیتی ہوں کہ شادی کے بعد میں بھی گنگن کے بدے لوں گی اور شاید جسی ڈر کی وجہ سے تم نے خود ڈیڈی سے شادی کے لیے نہیں کہا جی ڈی 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 سے کہے بھایا ڈی 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 대통령 بیٹھا کو کو کوبیٹھا مجھے کو بات کر Penny ڈ کہوں کے وいた کو اس ڈھر گزرے ہوا آئے گی کیا سمجھ کر یہ حرکت کیا آپ نے دور سبا دور سبا گھسا مت کرو سمجھ سے کام لو میں نے بڑا کیا کیا ہے جو کچھ یہ ہے تو بڑائی کیلئے کیا ہے شیلا دین رات تمہاری محمد پر ترپا کرتی ہے وہی دیکھ کر میں نے شادی تائی کر دی آپ ہوتے کون ہیں میرے شادی تائی کریں ارے بہت پر تو گھٹے کو بھی باب بنا لیتے ہیں تو میں کیا گھٹے سے بھی گیا گزرے آپ اس سے بھی بتر ہیں جو ایک شریف آدمی کی عزت سے کھلیں چانتے ہیں میرے انکار کر دینے سے ان کے دل پر کیا گزرگی تو پھر شیلا سے شادی کر لو میں شیلا سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتے ہیں پتھر سے محبت کرتا ہوں ارے بہت پتھر سے سارے پھوٹ جائے گا آپ راجین بابو کی دوست ہو تو ہو مگر میں ایسا مز آخر کس برداشت نہیں کر سکتا چاہیے یہاں سمجھ ایسا چاچا میں جاتا ہوں لیکن یاد رکھنا ایک دن پستا ہوئے آپ شیلا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیوں میرے راجین کو شک میں ڈالتے ہیں آپ شیلا سے شادی کر لیچے آپ شیلا سے شادی کر لیچے مینا موسیقی 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 نینہ یہاں چار پانچ مہینے ہو گئے اب یہ جگہ سے اُلچھن ہونے لگی چلو شہر باپنے چلیں کیوں اس لیے کہ تم یہاں دن کو درتی ہو رات کو درتی ہو درنا کوئی میرے بس کی بات ہے کیوں نہ اس مقام کو ہی چھوڑ دیا جائے میں شہر واپس نہیں جانا چاہتا مجھے وہاں کے خیال سے وحشت ہوتی کیوں وہاں کوئی بھوت پیتھ ہے جو کات کھائے گا کیا بیکار بات نہیں کرتے ہو بیکار کسی کی زندگی کا سوال ہے یہ کس کی بچاری شیلا کی آخر کلیت اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوگا موسیقی 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 بند کرو بند کرو کیوں آج اس کا رکھا ہے بند کرو یادا نہ بند کرو میں آج تمہاری پونگی توڑ داروں گی موسیقی شاپ 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 موسیقی موسیقی درد خود بنتے ہیں خود اپنی دواں ہو تے ہیں درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں ملنے والے کہیں علپت میں چدا ہوتے ہیں حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں ملنے والے کہیں علپت میں چدا ہوتے ہیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں دل کے آ جانے کی انداز جدا ہوتے ہیں دل کے آ جانے کی انداز جدا ہوتے ہیں یوں تو آپس میں بگڑتے ہیں خفا ہوتے ہیں ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف ایسے ہس ہس کے ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف لوگ ایسے ہی اداوں پہ خدا ہوتے ہیں لوگ ایسے ہی اداوں پہ خدا ہوتے ہیں یوں تو آپس میں بگڑتے ہیں خفا ہوتے ہیں موسیقی موسیقی چھوٹی نینہ مبارک تم جیتے اور میں ہاری پھر بحث کیوں ہوتی تھی میری غلطی تھی مانتی ہو میں تمہارا بھگوان ہوں بھگوان یہ اپنے گت کیا بنا رکھی شائی ایسی لگائی ہے جیسے کوئی موسیبت کرتے اور کوٹ میں پھول بھی نہیں لگایا پھول کون لگاتا تم نے میری آتنے جو بگاڑ رکھی اے تمہارے بغیر اب میں پل بھر بھی نہیں رہتا تم سے چند گھنٹیا لگ رہ کر ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سب کچھ کھو گیا ہوں جیسے راستے میں میرے سب سامان رکھ گیا ہوں اور میں اکیلے پی صحابرہ رہ گیا ہوں یہ کہہ کس سے رہے ہو تمہارے خیال میں تمہیں مر چکی تو یہاں کون زندہ ہے ہم تم سے پہلے مر چکے ہیں ارے مرنے والوں کا حد تو کوئی ہمارے دن سے پوچھے لیجے ایک اور بیمار آگیا بیمار کھل بیمار سے پوچھو تمہارے انتظار میں ہماری گویا نے کیا ایسے پہاڑ چایسے دن کاٹے برسو دل میں تمہاری محبت چھپایا رکھی اور پوپنا کی اور صحیح بات ان کو جو چند گھنٹوں کے لیے الگ رہنا پڑا تو دینچو دینچو کرنے لگے ارے نینہ یہ مردوں کی قوم بڑی دینجریس ہوتی ہے ان سے یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم مرتے ہیں مرنہ گھاس کھانے چھوڑ دے مرنہ گھاس کھانے پوں چھوڑίας کیا آپ کو دیات کو دشتوں بگاڑ کھانے ہو جئے سب عادتیں بگاڑ رہت ہی ہیں تم نے اس کی نہ وقت میں کھاتی ہے نہ سوتی ہے چلا میری سو جا تم کیوں ناراض ہوتی ہو چھو کام کا بچے کو رولا دیا بھائی جب بھوک لگے گی رو پڑے گی جب نیند آئے گی سو جائے گی یہی تو بچی کو بگاڑنی کے دھن ہے اب اتنا سب بچہ کیا آپ بگڑے گا یہ کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی اس لیے تم جلتی ہو ہاں میں جلتی ہوں اب اسے سو جانے تو بڑنا جھگڑا ہو جائے گا نینہ آپ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑنے لگی ہو تم تو جانتی ہو مجھے بیبی کی زیدے پوری کرنے میں اتنا ہی مزا آتا جتنا تمہاری آداؤں میں مگر مجھے تمہارا یہ پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا بھائی میں اپنی بچی کو روٹا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں تم اپنی مثال ہو بیڈی اب تک تمہاری ہر زید پوری کیا کرتے تھے یہ ہی تو میں نہیں چاہتی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں تمہارے اتنے پیار سے میرا دل کیوں ڈرتا ہے تم ڈرتی رہو ہم تو اپنی بچی کی سالگر ہیں میں نے شہر جا رہے ہیں شہر تم شہر کے نام سے بھڑک کیوں اٹھتی ہو دو سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے میں کہتی کیوں کہ شہر کے خیال سے مجھے وحشت ہوتی ہے میری صحت وہاں ٹھیک نہیں رہتی اب آئیں گا تم کبھی شہر کا نام نہ لینا ناراض ہو گئے تمہاری یہی زیدنے کی شہر کو چلو میری تیار بڑے انتظار کے بعد آج وہ دن آیا ہے جب میں تمہاری تمام ذمہ داریاں تم کو سوپ کر آزاد ہو سکنگا شادی کے پہلے میں اس غلط فہمی میں مبتدے جلا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مگر شادی کے اس رات جب میں نے تم سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم صرف راجن کو چاہتی ہو میں اسی روز چلا رہا تھا لیکن تمہاری بدنامی کے خیال نے مجھ کو روک لیا اپنے کاروبار کا آدھا حصہ جو تم نے مجھ کو دیا تھا میں تمہاری بچی کو اس کی پہلی سالگرہ پر بہنٹ دیتا ہوں دادردارا دردارا دادردارا میری لاد لیر مری لاد لیر بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی میری لاد لیر مری لاد لیر بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی نین دگل پر بادل ڈولے ڈولے ہر ایک تارا دادردارا دادردارا چاند کے اندر پوڑیاں ڈولے تھمک تھمک دردارا میری لاد لیر مری لاد لیر بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی اینا ہینا گھنگت پاڑ کے گھڑیاں ناچے دھو میرے گھڑا پیارا میری لاد لیری میری لاد لیری بنی ہے تاروں کی دورانی تاروں کی دورانی بٹ لگنا چے بیرا ناچے ناچے موٹی آیا کالے صاحب کا توبنا چے کالے صاحب کا توبنا چے گوری میں مکا کھائیا میری لاد لیری میری لاد لیری بنی ہے تاروں کی دورانی تاروں کی دورانی ہمارے ہر بات میرے لئے ایک دہی مصیبت بنتی جا رہی ہے انہیں نہیں معلوم کہ میں کتنی دکھی ہوں کیوں میرے راجن اور بیبی کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہوں تم شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیا تم میرا گھر پھوک کر تماشا دیکھنا چاہتے ہو اچھا دیکھو مبارک خونینیا یہ بچی کی جنم دین کا طرفہ ہے وہاں کون تھا موسیقی 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 میں اسی روز تمہیں بکن دینا چاہتی تھی تم نے کیوں نہیں سنا تم نے کیوں نہیں سنا پھر میں تر گئی اور اسی لیے جھپاتی رہی کہ تم غلط فائمی میں نپڑ جاؤ اور میں تمہاری محبت کھو بیٹھ رہی مجھپت کھو بیٹھ رہی مجھپت کھو بیٹھ رہی میں جانتا ہوں کہ تُو بھولی ہے تیرے دل میں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیرا اس آزادی سے ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی میں ضرور ڈال دے گا ڈیڈی مجھے معاف کر دیجی اس روز میں نے آپ کی بات نہیں مانی میں سمجھتی تھی کہ میرا دل صاف ہے تو مجھے دنیا والوں کی کیا برواد وقت وہ میری غلطی تھی آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں وقت دنیا مجھے مجرم پھیراتی ہے یہاں تک کہ میرا راجن بھی مجھے گناہگار سمجھتا ہے میں بھی جا کر دنیا سے کہتوں گی کہ وہ چلا جائے آپ وہ یہاں نہیں رہ سکتا آپ کو دنیا موسیقی 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 بیبی ، آجاؤ بیٹی، آجاؤ پاپا کے پاس آجاؤ باغے باغے دوڑے دوڑے آجاؤ بووX آجاؤ 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 واہ آجاؤ کوااہ یہ ہے یہ بہت گندا ہے ہم تمہیں دوسرے لے دیں گے سیسد ninguém نو 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 خافہ کیوں ہوتی ہو آپ کو بھی وہی پسم دے مجھل انو مجھل 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 کیا واقعی ہے تمہیں اب اس پھور میں خوشبو نہیں معلوم ہوتی باقی ہے نینہ کہ مجھے مجھے نزلہ ہو گیا سنو آج شام کو شیلا کی پارٹی میں بھی تو جانا ہے کس وقت پانچ مجھے پانچ مجھے برا نہ ماننا میں ماتا جی سے ملنے جا رہا ہوں اور وہاں سے پانچ بجے ٹنس کھلنے چلا جاؤں گا تم ایسا کرنا کہ شام کو دلے پر ساتھ پارٹی میں چلی جانا بتائیے ایک بچہ بھی ہو گیا مگر انداز ابھی تک وہی ہے بچارہ شہر کب تک ہی آدائے سہتا رہے گا کوئی آشک ہو تو ایک بات بھی ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا مجھ سے کہیے کس سوچ میں پڑ گئے کہہ ڈالیے یہ پھول صرف آپ پر ہی کھلتا ہے راجن بابو جانے سے پہلی یہ غلق فہمی دور کر دینا چاہتا تھا پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چھلا دیتا ہے وہ پھول وہ پھر کبھی کسی اور پر نہیں چھلا دیتا چھوڑیے کیا رکھائیں ان باتوں میں اور اب وہ پجاری یہ کہاں ہے موسیقی 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 یہی ہے محبت کا دستور اے دل دستور اے دل وہ غم دے تجھے تو دعائے دیے جا اٹھائے جا ان کے ستاں موسیقی کفھی وہ نظر جو سمایی تھی دل میں سمایی تھی دل میں کفھی وہ نظر جو سمایی تھی دل میں سمایی تھی دل میں اسی اک نظر کا سہارا لیے جا اسی اک نظر کا سہارا لیے جا اٹھائے جا ان کے ستاں موسیقی موسیقی ستا اے زمانہ ستا اے دنیا ستا اے دنیا موسیقی ستا اے زمانہ ستا اے دنیا ستوں گھائے دنیا مگر تو کسی کی تمنا کیے جا مگر تو کسی کی تمنا کیے جا اٹھائے جا ان کے ستوں اور جیے جا یو ہی مسکرائے جا آسو پیے جا اٹھائے جا ان کے ستوں مچھا جی آپ اپی تک یہی کھڑے ہیں گئے نہیں اپنی پیتائی کا گانا سن رہے تھے اجازت نہیں ملی کیا مر بھلا سوچیا تو سہی بیچاری کس دل سے اجازت دے میرا مطلب اتنا بڑا کاروبار جو ٹھہرا کون سنبھالے گا اسے راج جن زندگی کی یہ گتھیاں زہر بڑے فکرے کسنے سے کبھی نہیں سلجی ہیں کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے مگر یہ گرہ صرف سچائی اور شرافت سے کھل سکتی ہے افسوس ہے کہ اپنی بیوی کو تم اپی تک نہیں سمجھ سکی میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ میری بیوی کو سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں یہی تمہیں سمجھانے بھی آیا اچھا یہ دایاں پونی کو دکھائیے حضور مجھے باپ کے تناڑک سے کوئی دلچسپی نہیں راجن اس کی محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاو راجن اس کے قدموں میں چھپنے کی دنیا خواہش مندرس میں تم کو اپنا دیوتا بنایا ہے اس کو پا کر تم اپنے آپ کو انسان نہیں بھگوان سمجھنے لگے مگر یہ نہ بھولو کہ تم کو بھگوان بنانے والی پری پوکر دیوی ہے اس کی بھگتی کو تم ناڈا سمجھتے ہو تم اس کے قابل نہیں راجن 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 ڈاکٹر ڈاکٹری سے بچا لوں موسیقی 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 کے لئے کیا نہیں مرسا کہ دلیب تم نہیں مرسا کہ نہیں مرسا کہ تلیب تم نہیں مرسا کہ کی تلیب 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 شفت Figure شفت Figure پاک موسیقی 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 بیوی کو دوپ بلا دیا؟ جی ہاں آپ کھانا کھئیے کیا بات ہے؟ تم کو چھپا رہی ہو کچھ نہیں بیوی کام ہے؟ بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی کو سام لے گا آئیے 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 سیپنا آئیے یہ کیسے تکیف کی؟ بیوی، بیوی، انہیں پہچانتی ہو؟ نہیں یہ تمہاری ممی ہے آہ کہ یہ آپ کی بیمار کا حال اچھا ہے میں ابھی کتنا چاہل ہوں بھلے یہ بھی کوئی ہاتھ اٹھانے کی پاپ تھی دیکھو نا آئیے 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 موٹر میں بیٹھیں آئیے 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 بھی بس یہ ابھی کچھ اور تیر باکی ہم انہاری تیر چلانا جانتے ہیں تو یہ چوٹ کیوں کھاتے ہیں؟ اس طرح حسس کر غائل کرتے تو میرا دنچیر کر دیکھو کہ اس میں کس کی تصویر ہے؟ تصویر تو آنکھوں کے سامنے ہیں دل کا کنکرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں برداشت کی بے ایک ہاتھ ہوتی ہے راجن آخر تم کیا چاہتے ہو؟ ہمارے چاہنے یا نا چاہنے سے کیا بنتا ہے؟ آپ فرمائیے کیا حکمی؟ کہیے؟ کہہ ڈالیے نا؟ ہم سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں؟ لیجئے ہم مانگے آپ کے راستے سے جائیے جو چاہیے سو کیجئے آپ آزاد ہیں آپ کے پاس دولت ہے سندرتہ محبت کرنے والا دن ہے اس کی مدر کرنے والا موجود ہے ایک راجن نہ ہوا تو کیا ہوا؟ ایک راجن ہی تو میری دنیا ہے جس دنیا میں راجن نہیں وہ میری یہ نرک ہے ہم دونوں اس نرک میں واپس نہیں جائیں گے کیوں بے بیٹھے چلو بھج چلو بھج چلو یہاں سے چاہتا چاہتا مامی چاہتا 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 کتنے نردائی ہو بھگوان ہو کر بھی ماپ نہیں کرتے اری تجھے تو بھگوان بھی ماپ نہیں کرے گا خانتان بھر کی عزت کو کالخ لگا کر کہ لے جا تھنڈا نہ ہوا تیرا میرا بیٹا چھین لیا تا مجھ سے آپ نے بھی تو میرا بچا مجھ سے چھین لیا بھگوان نہ کرے کہ وہ تیرا بچا کہلائے تو اس کی ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے چل جائے یہاں سے بڑی آئی مامتا والی اس سے پہلے کہ وہ تجھے ماں سمینے قابل ہو کہیں جا کر اپنا گلہ گھوٹ لے بے خیرت کہیں کی نگل جائے یہاں سے چھوڑ دیا دل میرا میرا تُو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا مانگو خوشی غم ملے کہتے ہیں دنیا آئی سے ہائے میں جاؤں کہاں اب میں بھکاروں کسے یہ تو بتا دے ذرا میں نے تیرا کیا کیا تیرا کیا 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 توڑ دیا دل میرا موسیقی گم کی گھٹائیں اُکھی سارے امیدیں مٹیں موسیقی اس پھری دنیا میں آج کیا میرا کوئی ہی نہیں کیسا یہ توفہ اُٹھا جب میں اندھیرا ہوا اندھیرا ہوا توڑ دیا دل میرا موسیقی 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 آرزو ناکم ہے زندگی بدنام ہے دل میرا کہتا ہے اب کہتا ہے اب موسیقی موت ہی انجام ہے موت ہی انجام ہے موسیقی لے اپنا گلا آج وہ دن آ گیا دن آ گیا توڑ دیا دن میرا تو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا موسیقی 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 یہ تمہارا آخری عرص سب سے بڑا احسان ہوگا جن ہاتھوں نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی آج وہی ہاتھ اس دوباری زندگی کو ختم بھی کر دیں شاید میرے خون سے میرا ماسون کو نہ دھول جائے کاش میرا راجن بھی سن لیتا کہ مرتے وقت بھی نینہ کی زبان پر راجن کا نام تھا وہ بھی قدرہ کیا جانے اس دی وقت کی چھوٹ جلنے کے ڈر سے بھاگ گیا یہ باگ کی چیفت یہ مدبری نائن یہ دہتے ہوئے انگارے میں ان سے جل کر بھاگ جانے مالا نہیں پتگنا تو ہس ہس کر جل جانا جانتا ہے تم میری ہو چھوڑ دو مجھے مجھ سے کوئی نہیں رکھتا تم کس قدر گر گئے ہو دلیب تم نے اپنی شرافت بھی کھو دی ہے تم انسان نہیں رہے وہ دل جیسے کبھی تمہاری دوستی پر ناس تھا آج تم سے نفرت کرنے لگا تم جانتے ہو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میری اسمت راجن کی عزت ہے اور میں اس کی حفاظت مرتے دم تک کروں گی چاہے مجھے اپنے احسان کرنے والے پر گوڑی کیوں نہ چلا دینے پڑے چلا دو چلا دو اگر میرا طرف نہ دیکھ سکتی تو چلا تو مجھے نہیں مل سکتی تم ہارا ہاتھ کیوں کَبرا ہے تم ہارا دل کیوں دل در آم اس لئے کہ تم مجھ سے محبت دلی ہو مراجن کی سوا کسی سے محبت نہیں کرتی یہ اپنے دل سے پوچھو میری دل میں مراجن کی سوا کوئی نہیں تم جوت بولتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو دل تم مجھ سے محبت کرتی ہو دل دل موسیقی تم دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں کبھی نینہ نے تم سے دلیب کی محبت کا اقرار کیا نینہ دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں نینہ صرف راجن سے محبت کرتی ہے مسٹر راجن آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ اپنی دھرم اپنی کو نہیں پہچانتے اگر پہچانا ہوتا تو آج اس جگہ پر پہچاننے کے لئے کیوں آنا پڑتا ایک طرف مجھے بھگوان کہہ کر میرے چرنوں میں محبت کے پھول بکھیرے اور دوسری طرف اس پھولے بالے دلیب کو بارٹیز، ٹلپز، بولروم، دانسز اور ہر بلائیتی انتہ سے اپنا دیوانہ بنا رکھتا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نینہ دلیب سے محبت کرتی ہے جس کی بنا پر آپ نے اسے ٹھکرا دیا یہی ایک ثبوت کیا کم ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے کبھی دلیب کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی محبت کمارا کنش آجن بھی اس کی زندگی میں ہے جسے وہ بھگوان کہہ کر لبھایا کرتی تھی ہماری شادی سے پہلے اس نے دلیب کو آدھی چاہداد اور کاروبار دے کر اسے اپنے چنگل میں جھکڑ لیا تاکہ وہ کبھی اس سے الگ نہ ہونے پائے اور شادی کے بعد یہ اس کی جدائی میں کسی راچ چین کی نین نہ سو سکی اور اسی کی محبت میں اس نے اپنی سہلی شیلہ کو بھی اس کے در شادی نہ کرنے دی جب میں نے پوچھا کہ تلیب شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتا تو کہنے لگی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتا کس سے محبت کرتا کوئی جواب نہ بن پڑا پکر کر پھولی کہ تم نے میری محبت کا اپمان کیا ہے اپمان محبت کا اندھاراجن اس کے ہر چھوٹے لفظ کو اس وقت سچ سمجھ رہا اگر اس کی مرضی کی خلاف جب میں اس سے شملے سے واپس لے آیا تو اندھیرے میں مجھے دلیپ سمجھ کا خود مجھ سے اس کی محبت کا قرار کیا اس نے آپ نے محبت کے اندھیپن میں نینہ کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھا اگر وہ دلیپ سے محبت کرتی ہے تو اس کا خون کس طرح کر سکتی ہے اس نے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے اس کو مارا اس نے سمجھ کو یہ چھوٹا یقین دلانے کے لیے دلیپ کے خون سے ہاتھ رنگے کہ وہ پتی بھرتا استری ہے اس نے اپنے محبت بتانتے ہیں پتی کو صرف اس لیے زندہ رکھا کہ وہ اسے سوسائٹی کی آوازوں اور پھٹکاروں سے بچائے رکھے قوت کی نظر میں صرف دلیپ کی قاتل ہے مگر میں اپنے یقین دلاتا ہوں کہ اس کے گردن پر دو بے گناہ انسانوں کا خون ہے ناہک ہے ایک کو مار کر اس نے ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سنا دیا اور دوسرے کی زندگی کو مات بنا کر ترمتا ہوا چھوڑ دیا اس نے یہ ہے تمہاری اس مارڈن سوسائٹی کی زندہ تصویر جو اپنے پتی کے دلاسے کے لیے اپنے پریمی کو دوست کے نام سے پکاتی ہے دوست کے نام سے میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ تھا لیکن راجن کے بیان کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا آج دنیا کی نگاہ میں میں مجرم ہوں اس لیے کہ میں نے بھی دنیا کی کبھی پروا نہیں کی اور کبھی اپنے ڈیڈی کی بات نہیں مانی اگر اس روز ان کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے سزا ملنی چاہیے دلیت میرا دوست میں نے اس کا خون کیا ہے بیبی 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 جی بائید وہ چھوٹ جاہے مگر ہمیں اس نے عمر بھار کے لیے تھرپنی کی سزا دیو ہے بیبی میں کا حقہ سے lâng تو ہماری مامی کو وہ ہماری نہیں بیبی وہ ہماری نہیں تھی وہ ہوا اس نے تمہاری مامی کو ہم چچینا اسے کیوں لگائے رکھتے ہو اپنے سینے سے رکھ دو اسے اس نے تمہاری مانے کم تچھینا اس نے تمہاری مانے کم تچھینا میں نے تم سے محبت کی اور ایسی محبت کے دل والے جانتے تو مسائلیں دیا کرتے مگر اپنی دنیا لٹا کر میں نے یہ سکھا کہ ہندوستانی عورت جس رنگ اور روب میں بھی ہو صرف ایک بار اور ایک انسان سے محبت کرتی ہے اور وہ خوش قسمت انسان تمہارا راجی نینہ ملزمہ جوری میں ایک رائے ہو کر تم کو دفعہ تین سو دو انڈین پینل کورٹ کے ماتھا بھانسی کا مجرم ٹھہلایا ساتھی ساتھ تمہارے لیے رحم کی سفارش پہ کی ہے اس وجہ سے میں تم کو کاری پانی کی سزا دینا تمہارا رائےibile مجھے میرا دل گیتا تھا تم ضرور آؤ گی قصور تمہارا نہیں تھا تمہاری جگہ جو کل بھی ہوتا اسی طرح شک کرتا قصور میرا تھا اور اس سوسائیٹی کا جس کو میں نے اپنا لیا تھا میں اس کی سزا بگت رہی ہوں میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی کو اس ماحول سے بہت دور رکھنا ہمارے دیش کے ان پھولوں کو بدیشی مٹی اور آب و ہوا کبھی رات نہیں آسکتا موسیقی موسیقی تم یقین کرو نہ کرو تم اب بھی میرے بھگوان ہو موسیقی 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 موسیقی